اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش پاچھ ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اکرتے ہیں آغازہ اور آپ سب کو کہتے ہیں خوش شامدید اچھا جی تقریباً ساڑھے تس بجے کا ٹائم ہے تو گاڑی والے کو فون کیا ہے وہ آ رہا ہے اور جانا ہے بھائی منور کو لے کے ملتان ان کے آنکھوں کا چیک اپ کروانا ہے کیونکہ جو چوک آزم سیڈی کا ڈاکٹر تھا اس نے کہا تھا کہ یہ میرے بس کروگ نہیں ہے آپ ملتان لے جائیں تو دعا کیجئے گا اللہ پاک صد پائے خیر خیریت سے چیک اپ ہو اور کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو اور آسانی علاج ہو سکے بھائی منور کے آنکھ ہوگا ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے تو ابھی میں نکلنے لگا ہوں چل دروازہ بند کر لیں بھائی تیار ہو کے امہ جی پی پاس جا رہے ہیں اور امہ جی بھائی سے مل کے پاک آنکھیں بھائی اسلام کام پہ لگے ہوئے امہ جی سے مل کے بھائی سے مل کے دعا لے کے پھر جانا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارش رہتی ہے وہاں چبر پہ آئی ہے نیر بہتا ہی نا آئی ہے اچھا اندر تھے کوش مصورسی نہیں ہونڈا پہ بارش آئی ہے بدہ نیری آئی ہے نیر بہتا ہی بارش پاک موسم بڑا گئی بدلتا سی پیاتے ہیں چھٹانا نہیں بڑا بڑا بھائی کے پاس آئے ہیں امہ جی سے بھائی سے دعا لیتے ہیں بھائی لگی تھی اپنی سبزی کی تیاری کرنے امہ جی آکھا کارا لینو آکھا آجان دیتے ہیں دعا کرے آجے اللہ پاک تاند روز سی دے ویرنو آمین آمین ہاں جڑی سی دیگا لے تھوڑا جا لائی پالک دیں دو کر رہی ہیں آہو آکھے تے لاش رو یہ پالا پانی در پیندے ہیں بھائی پانی گوان کریں ساری بھائی پیلہ کرنے ہی پہنے ہیnova پتنے ہی پہنے ہی آہو آہو کہ دو کو نہیں کھاندہ آہو 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 شروع کب کا ہو چکا لیکن اب سفر کے اسی حصے بھی ہو چکے ہیں جہاں پہ ماشاءاللہ روڈ یارہ بار ماشاءاللہ کہنے کو دل کرتا ہے وہ روڈ بھی آپ کو درشن کرواتے ہیں روڈ کے بھی باقی کی کاملی ساسا چلتے رہے گی یہ دیکھیں تقریباً ایک سال ہو چکا ہے یہ روڈ چوکازم سے فتح پر تک نہیں پہنچا تو اس کو میں نے تو گیارہ بار ماشاءاللہ کا ہے جتنی بار ماشاءاللہ کہیں اتنے ہی کب دیکھیں یہ مین شہرہ ہے پاکستان کیوں شاہر جی ایسا یہ مین شہرہ ہے کراچی گوادر سے لے کے یہ بجراب پاڑر تک یہ روڈ لنک کرتا ہے لیکن ساری چائنہ سے لے کے گنجراب پاڑر سے لے کے کراچی تک جتنی بھی مین ٹرافک ہے نا یہ ہیوی ٹرالوں کی کارگو مطلب یہ وہ سارا وہ اس روڈ سے گزرتا ہے لیکن روڈ کی حالت دیکھیں باجے سالتے ہو گیا چھتی سالتے ہوئی گیا تقریباً اچھا جی خراب حصہ روڈ کا پیچھے چھوڑ آئے اور اچھے حصے پہ چڑھ آئے ہیں گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھ گئی ہے یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہ جو ساتھ ساڑے آپ چک کریں یہ ابھی بننی ہے اور ایک مزید لیئر اس سورے روڈ پہ ابھی چڑھنی ہے دعا کریں کہ خیر و آفیہ سے ہمارا سفر کٹے اور جس کام کے لے جائے ہیں اس کامی اللہ پاک ہمیں ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں دس مجھ کے ایک پچھس منٹ ہوئے ہیں اور ہسپیٹل والو میں کہا تھا کہ ساڑھے بارہ بجے تک اگر آپ پہنچ کے نا تو آپ کو نمبر جو مل جائے گا آسانی سے جو انڈرکڈر ساید ہے وہی گھارگ ہے جو جیک کرتے ہیں ڈا شہل سکو فو دو بجے سےکے گی شام چھے بجے تاکے دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر میلتے ہیں وہ تو وہاں پہنچ کے مد اچھے لگے لیکن انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچ جائے گے جو ایکا ٹائم بتائے ہوئے نا اس ٹائم پہ انشاءاللہ پہ فیصلے کو دار پہنچ جائے گے اس حصے پہ مشینری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ بنانے والی لک ڈال رہی ہے لیبر بھی ساتھ میں لگی ہوئے اور ٹریفک کی حالت دیکھیں اتنی ہیوی ٹریفک آ جا رہی ہے اور روڈ انڈر کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے کتنی دشواری ہو رہی ہے گزرنے میں بہت ہیوی ٹریفک والا یہ روڈ ہے مین شارہ ہے لیکن جس سپیڈ سے روڈ بن رہا ہے بس اللہ حافظ ہے جس جس کا جہاں جہاں سے دل کرتا ہے بس گاڑی بھگا کے لے جاتے ہیں چاہے بائک والے ہوں یا گاڑیوں والے ہوں اگر روڈ خراب نہ ہو تو تقریبا شاہ جی تیر کے انڈر پہنچ جاتے ہیں تقریبا کم ہو بیش لیکن روڈ بہت زیادہ خراب ہے اگر کنسٹرکشن ہے تو دو سوا دو گھٹے تو ہیسی لی ہے آسانی سے لکھ جائیں گے اللہ پا خیال کرنا ایسے روڈ پہ نہ تو ڈرائیور بیچارے سپیڈ بار سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گاڑی چلا سکتے ہیں چوک منڈا سٹی جس کو چوک سرور شہید بھی کہتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں ملتان بس آنے ہی والا ہے ملتان سے پہلے ایک دریا آتا ہے ابھی وہ کراس کر رہے ہیں پچھلے دنوں اس دریا میں اتنا پانی تھا نا توبہ 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 لیکن اب پانی زیادہ تار خوشک ہوچ کو ہے جو زیادہ پانی تھا وہ سیلاب کی صورت میں پورا سندھ کو جو ہے نا وہ ڈبو دیا ہے اس نے اور پھر آگے اس سمندر میں گھر گئے اب یہ دیکھیں بلکل پانی کم ہے ہاسپٹل کے بلکل سامنے پہنچ گئے تھوڑا سا آگے آئے تھے گاڑی یوٹن کرتے ہیں بافیس اور یہ جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر دیکھیں کیا سے باتھا رہے ہیں نمبر کون سے بلا ملتا ہے ابھی بارہ بچ کے سفتائی سپیرٹ ہوگی تو بوفلی نمبر مل جائے جاتے ہیں بارہ بچ کے سفر رہے ہیں اچھا پارکنگ اچھا پارکنگ سپیٹل پانس گیز ہے وہ ڈاکٹس آبی آنے والے آتے ہیں جو ڈاکٹر کیا تھا چوبڑا سوش کی ڈاکٹر نے وہ بھی دکھایا ہے انہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سر اتحال بنتی ہے ہم نے آئی جن کو چیک کروا لیا ہے اور ڈاکٹر نے بہت 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 دلوائی ہے دونوں آنکھوں کے لئے اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپریٹ کریں گے پریمیم لینس ڈالیں گے اور نظر ماشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اور جہاں پہ نظر ہو گی وہاں پہ رکے گی کم بھی نہیں ہوگی بلکل مائنر سے نمبر کا گلاسز لگوانا بڑا تو لگائیں گے ورنہ گلاسز کی بھی ضرورت اللہ پاک اللہ پاک شکر ہے تیسرا نمبر ہمارا ابھی یہاں سے ہو چکے ہیں فارغ یہ عزیز ریٹینہ ہیلپ ایم کیا چلتا ہے تو ابھی چلتے ہیں یہ آتے ہوئے تو کافی زیادہ پریشان تھے لیکن ایک تو ماشاءاللہ جلدی فارغ ہو گئے جلدی فارغ ہونے کا بھی کوئی نہیں تھے جب آئے تھے تو چیک کروا کے ہی جانا تھا دوسرا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایشو بن جاتا ہے لیکن اس کا علاج بھی ممکن ہے اللہ پاک اللہ شکر ہے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے آپریشن کا ٹائم لیا ہے جو ٹائم لیا ہے اس دن آئیں گے آپریشن کروائیں گے شکر اس مالک کی ضرورت کا ابھی چلتے ہیں گھر ایک بچ کے اکیس منٹ ہو چکے ہیں بہت جلدی فارغ ہو گئے ہمیں ڈیڑھ دو گھنٹوں میں انشیلا گھر پہنچ جائیں گے آپ خیر رکھیں یہاں پہ رستے میں رکے ہیں اور بہر کر کھانا کھائیں گے ابھی تقریباً ڈیڑھ کھنٹے سے اوپر ہمیں ٹائم لگ جانا ہے تو یہاں کا بڑا ہی ایک مشہور ہوتل ہے یہاں سے کھانا کھانے لگے ہیں تو اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد میں کیوں آنے جائیں گے یہاں سے کھانا کھا کے پاری ہو گئے ہیں بھائی منور اندر بیٹھو ہیں بھائی ڈرائیور بھی اندر بیٹھو ہیں آ جاتے ہیں پھر کرتے ہیں گھر پہنچ گیا ہوں اور گھر پہنچتے ساری ایک عجیب سی کہانی کہ آپ نے مڈ والے حصے میں دیکھا ہوگا کہ میں نے ڈرائیور بھائی نے اور بھائی منور نے کھانا رستے میں سے کھا لیا تھا تو ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہے اس محترمہ نے روٹی پکا کے رکھی ہوئی ہے اور ابھی تاکہ اس نے روٹی نہیں کھائی نہیں 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 میں جانا تو پچھو روزہ دماغ خراب نہیں روٹی پانی دکھا بھائی پیارو میرے ٹیڑ بے چکر کوئی شایب ہوئی تو پھینی میں روئی بچھا روئی بچھا دھوکے انجانی ہے میرا زیادہ در دونگ ہے وہ در اممہ جیرے ہلتور جانا سی ہمیں ایک در جگہ جڑی ہے مادیا پینباں دیا پینباں دیا پینباں دیا پینباں دیا پینباں دیا کوئی حال ہی تیرہ آتے بھائی اس کا مو دیکھیں چل روٹی کھا چالے بہتا کس میں تیری حال دکھا ہی کوئی نی آل اسی سوپہ کر دی جانا سکتا دھوڑی کر پا نہیں ہو جانا اس میں نال لائیں جانتے ہیں ڈاڑ پہلے اور وہ گھرہاں پہلے میں کوئے گھرے پہلے کھاڑے آئیے مسئلہ بھی۔ ایک ہے دو ساتھ کرتا میں ایک بھرے پہلے ہمارے پہلے پہلے اب معلومہ تمام ہیں ایک بھرے پہلا زیادہ ہیں تو اس کے منتے میں ساکھایا دیکھو ہم نے کہا دو ماہ کارا کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں آپریشنہ ہے یہاں ہم نے تیسرا نمبر ٹائم پہنچ گیا ہم نے دو وجہ جاندے ہیں تو سینا کو راش ہو جانا سینا ہوتے جیدہ صاحب نے اللہ پلا کرے وہ ریسیپشن آلے گا رابطہ کرتا تھا کہ بھائی ساڑھے بارہ وجہ تجھے پڑھا وہ سوکھا نمبر لاب جایا تو وہ سچی گالی ہے ساڑھے بارہ وجہ ڈاکٹر ہوتے ہوتے ساڑھے پہنچ گیا تو وہ سہی اپریشن دیں دیں گیا تو وہ سوکھای تجھے آمین 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 آج کو سوکھا شکریہ بھائی بسم اللہ اللہ بہتہ دیں گے بسم اللہ اللہ بہتہ دیں گے اللہ بارکت بھائی کھل 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 ایک ہے اس کے لئے کریں گے کھال ہے پیسٹ بنا کے تیرے نال رہنا تیرے وہاں پتا تیرے میری اندین رو روٹی پکائی ہونکہ میں نے یہ پوکھلہ کی تیرے ہیں شوگردہ مریض ہے میں راج کھال ہی میں دوپا تو پیڑ پاک کھڑا کے پیچیا وہ کیا کھانی ہے جی پیرے کھانی ہے روڈل الیلنڈ جیسے جی پیرہ کھانی ہے